مولوی صاحب قوم کے نظرانوں پہ پلے ہوئے جانور تجھے کیا پتہ عشق کس کو کہتے ہیں آشکارا سہنشانا اے پسر کیا کہا بابا سادھی نے فرمایا آشکارا سہنشانا اے پسر آہ سردو رنگ زردو چشم انتر آشکوں کی تین پیچان اور تین علامتیں ہوا کرتی ہیں ہجر و فراق میں تھنڈیاں بھرتے ہیں رنگت زرد پڑ جاتی ہے اور آنکھیں نمناک رہتی ہیں اور یہ آشک ہے ہر وقت مرید کے جیب پہ نظر رہتی ہے رہتی ہے وہ بیچارہ خجلی بھی کرے تو یہ سمجھتا ہے نظرانہ نکال رہا ہے یہ آشک آشکارا سہنشانا اے پسر آہ سردو رنگ زردو چشم تر وہ دیکھئے آشک کھڑا ہوا ہے ساری ساری رات عبادت میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں قیام اتنا لمبا ہوا کرتا تھا کہ ہم سوچتے سہد ساری رات قیام میں گزر جائے گی پھر سجدہ اتنا طویل ہوا کرتا تھا ہم خیال کرتے شاید پوری رات سجدے میں گزر جائے گی رو رو کر آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں اس قدر آجزی ہوا کرتی تھی کہ پیغمبر کی آجزی کو دیکھ کر ہمیں رحم آیا کرتا تھا پنڈلیوں پہ ورم دیکھے گئے پاؤں سوج گئے یہ آشک کی ادائے کے معشوق کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں غفر لک ما تقدم من زنبی کا وما تأخر رحمتِ عالم آپ تو معصوم ہیں اللہ نے آپ کو گناہوں سے پاک کر دیا ہے آپ کی ذات سے تو گناہ کا تصور بھی نہیں ہو سکتا پھر اس قدر آجزی کیوں اس قدر رکت اور توازوں کیوں اس قدر استغفار کیوں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ افلا کون عبدا شکورا میں اپنے اس محسن پر مردگار کا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں جس نے ایک یتیم کو سارے انبیاء کا امام بنا دیا اس نے عطا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی تو میرے شکر میں بھی کمی نہیں آنی چاہیے اللہ روتا ہے کبھی پھر عاشق ہوتا ہے کبھی اللہ عاشق نہیں وہ معشوق ہے پیغمبر عاشق ہے وہ معشوقِ نبی طالب ہے وہ مطلوب ہے پیغمبر ساجد ہے وہ مسجودِ نبی حامد ہے وہ محمود ہے پھر وہ رازق ہے نبی مرضوق ہے وہ محب ہے نبی محبوب ہے یہ تو میں مانتا ہوں رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں محبوب کو یہ مقام دیا محب نے سارے نبیوں کا امام بنا دیا محبوب محبوب جس زمین پہ چلتا ہے محب اس زمین کی بھی قسمیں کھاتا ہے محبوب جس شہر کی گلی کوچو میں چلتا ہے محب اس شہر کی بھی قسمیں عرشِ بری پہ کھاتا ہے لا اقسم بیہاز البالدی میں اس کی قسمیں کیوں کھاؤں یہاں کوئی باغات تو نہیں سجے ہوئے یہاں کوئی ہدایق تو نہیں نظر آ رہے یہاں کوئی پھلواری تو نہیں کھلی ہوئی ہر طرف سے سوختہ جان پہاڑ سر اٹھائے کھڑے ہیں اس قدر سنگلاخ درتی ہے کہ اس کے سینے سے آبِ زم کے سوا پانی کوئی نہیں نکلتا کیوں کسمیں کھاؤں میں اس کی فرمایا مگر کھاتا ہوں وَانْتَحِلُمْ بِحَازَ الْبَلَدِ تو جو اس کے گلی کوچو میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے میرے محبوب وہی بہنہ کہ محبوب جو لباس پہن کر آ جائے اس لباس کی انداز میں پکارتا یا ایوہ المزمر کبھی آ ایوہ المدثن کبھی آسین لیکن یہ عابد ہے وہ معبود ہے قادرِ مطلق وہی ہے وہ مختارِ کل ہے یہ سوال کرنے والے ہیں یہ رونے والا ہے وہ آسو پوچھنے والا ہے یہ آجزی کرتا ہے وہ آجزی سے پاک ہے یہ روتا ہے وہ رونے سے پاک ہے یہ دکھ سہتا ہے وہ دکھ سہنے سے پاک ہے یہ کھاتا پیتا ہے جاگتا سوتا ہے وہ کھانے پینے جاگنے سونے سے پاک ہے یہ ماں والا وہ ماں سے پاک یہ باپ والا وہ باپ سے پاک یہ بیٹوں بیٹیوں والا وہ بیٹوں بیٹیوں سے پاک یہ فرق ہے صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اللہ نہیں تھے قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولِ جس طرح پہلے انبیاء ورسول اپنا مثل پورا کر کے دنیا سے چلے گئے اور اللہ کی جوارِ رحمت میں پہنچ گئے ہمارا آقا بھی اپنا مشن پورا کر کے اللہ کی جوارِ رحمت میں پہنچ گیا تو ابنِ خطاب سنو فرزندانِ اسلام سنو رونے دھونے کا وقت نہیں ہے رحمتِ عالم کی امانتوں کو سنبھالنے کا وقت ہے ہم نے جو عہد کیا تھا اپنے آقا سے وہ عہد نبھانے کا وقت ہے